السلام علیکل سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اس سے جو پچھلی کی ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے اپسرسائز 6.6 کا کوسٹن نمبر 6 کو ہم نے دیکھا تھا اس کو ہم نے سوال کیا تھا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپسرسائز 6.6 کا کوسٹن نمبر 7 اور ساتھ ہی کوسٹن نمبر 8 جو ہے یہ دونوں سوال کریں گے اس سے پہلے سٹوڈنٹس اگر آپ اس چینل کی اوپر یو ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس کے علاوہ بیل آئیکن کا بٹن لازمی برس کیجئے گا تو سٹوڈنٹس سر ہم کوسٹن کی طرف موف کرتے ہیں تو اس نے کوسٹن ہمیں کچھ ایسا دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اے بی سی ری چار جو ڈیجٹس ہیں چار جو آپ کے پاس ٹرم ہیں کون کونسی اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اے ہیں بی ہیں سی اور چوتھی بی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں جی پی میں ہیں تو سٹوڈنٹس اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اس نے تین پارٹ دے دی ہیں میں نے اس میں سے ایک پارٹ پروف کروں گا باقی دو جو پارٹوں میں سیم اسی طریقے سے ہوں گے صرف لٹل بیٹ چینجز آئیں گے تو سٹوڈنٹس اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چار ٹرمز ہیں اے بی بی سی اور سی ڈی یہ جو چار ہیں چاروں کے چاروں جو ہیں یہ آپ کے پاس ایک جی پی بنا رہی ہے یا میس جی پی کب ہوتا ہے جب آپ کے پاس بی ڈیوائیڈ بائی اے ہے اس دنس میلے بی ایکوال ٹو دس ریشو سی ڈیوائیڈ بائی بی ایند اس انٹرن میلے بی ایکا لٹو دی ڈی ڈی وائیڈ بائی سی میس جی پی اس وقت کوئی بھی تین چار پائنٹ ہے جی پی میں اس وقت ہوتی ہے جب ان کا جو ریشو ہوتی ہے کامان ریشو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے اور میں نے کیا کیا کہ پہلی دو ٹرم کی ریشو نکالی پھر ابلی دو کی نکالی پھر تیزتی چوتھی ٹرم کی نکالی میں نے کیا کہ یہ سارے کی سارے کی سی ایک ریجٹ اکی ہے یعنی سب کی ساپاپس میں کیا ہے وہ برابر ہے تو یہاں پہ اس نورٹس میں کچھ دیٹیکشن کرتا ہوں بی ڈیورڈ بے ایز ایکول پر میں کے کر لیتا ہوں اور بی کی ویلیو میں کیا یہاں سے نکالوں گا اے کے بنا لگا پہلی چیز دوسری چیز میں نے یہ کہا میں نے یہ کہتا ہوں کہ سی ڈیورڈ بے بی یا یہ بی کے کے برابر ہے اور سی کی ویلیو ہے یہ بی کے کے برابر ہے میں کیا کروں گا کہ یہ والی بی کی جو ویلیو ہے اس کو اٹھا کے اس میں پٹ کروں گا تو سی کی جو ویلیو سٹوئنٹس میرے پاس آ جائے گی وہ میرے پاس آ جائے گی اے انٹو کے سکیر بن جائے گی اچھا اس کے علاوہ سٹوئنٹس جو میرے پاس اگلی جو چیز ہے وہ میں نے یہ کہا کہ D divided by C یا یہ K کے برابر ہیں تو یہاں سے میں D کو کس کے برابر لے لیتا ہوں C کے کے لیتا ہوں اور میں کیا کروں گا سٹومنٹ جو C کی ویلیو ہے پوری پورت میں اس کو اٹھا کے D میں لے آنگا تو D کی ویلیو میرے پاس یہاں پہ آ جائے گی وہ بن جائے گی اے کے سکیر انٹو جب کے لکھوں گا تو یہ سٹومنٹ میرے پاس بن جائے گا اے کے اور یہ سٹومنٹ میرے پاس D کی ویلیو بھی نکل آئے گی سٹومنٹ میں نے ان تینوں چیزوں کو یوز کرتے ہوئے میں نے پوسٹن کو سوکنا ہے پہلا جو پارٹ ہے وہ ویری ویری ایزی ہے میں کام کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک پارٹ نمبر ٹو جو ہے وہ میں سول کرتا ہوں پارٹ نمبر ٹو اگر آپ کو سما جا جاتا ہے تو پارٹ نمبر اے اور پارٹ نمبر ون اور پارٹ نمبر تھری کے اندر بھی سیم بسٹری کے لیے آپ نے سلیوشن نکالنا ہوگا تو اس نے میں یہ کہا ہے کہ ای اسکیر mynis bسکیر ہے اور دوسری ترم اس نے لے دیا وہ اس نے یہ کہا ہے بسکیر mynis c سکیر ہے اور دوسری ترم ہے وہ اس نے کہا ہے c سکیر mynis dسکیر اور ان تینوں کو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں آپ کے پاس ایک ڈیپی بنا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو کامنڈ کہکتا ہے کامنڈ ریشو ہے اس کی کامنڈ ریشو کے برابر اگر ہوگی تو تب ہمارے پاس کیا بنے گا یہ جی پی بنائے گا تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ given statement ایک دے لو simple آپ کیا کہتے ہیں statement کیا دے دو گے کہ given terms will be in جی پی کب ہوں گی اس کی ایک ایک condition ہے آپ کے پاس وہ یہ بن جاتی ہے بی سکر سی سکر divided by a سکر minus b سکر this should be equal to c سکر minus d سکر and divided by b سکر minus c سکر اب students ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس چیز کو proof کرنا ہے بس اس کے لئے میں کیا کرنا جاروں ایک آپ کے پاس left hand side بنالو اور دوسری جو ہے آپ right hand side بنالو جب students آپ بات کرتے ہو left hand side کی تو آپ کو اس نے دی ہے b سکر c سکر divided by a سکر minus b سکر یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ simply آپ b کی ویلیو نکالیں اور b کی ویلیو سکر اوپر آپ کے پاس یہ نکلی ہے یہاں پہ اس کو میں نے آپ کو دی ہوئی ہے a k کا سکر جب minus c کی ویلیو سکر نکالتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہے a k کا سکر کا whole سکر اسی طرح سے a سکر کی سکر آپ کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے اور b کی جب ویلیو بات کر دے ہو تو وہ ہے سکر آپ کے پاس a سکر یہاں پہ اس کو expand کر دیں تو a سکر k سکر بچ جاتا ہے minus a سکر k کی power 4 بچ جاتا ہے divide by کی بات کرو تو a سکر minus a سکر and k سکر بچ جاتا ہے تو سٹوڈنس جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اوپر سے اگر آپ a سکر and k سکر کو common لے لیں تو پیچھے آپ کے پاس بچ جاتا ہے one minus k سکر اور جب نیچے کی بات کرتے ہیں تو نیچے کی بات کریں تو a سکر اب common نکال لیں تو پیچھے بچ جاتا ہے one minus k سکر بچ جاتا ہے تو یہاں پہ سٹوڈنس میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ ایک چیز جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں one minus k سکر one minus k سکر سے cancel کرتا ہوں a سکر کو a سکر کے ساتھ میں cancel کر دیتا ہوں اور پیچھے جو left hand side کا میرے پاس سٹوڈنس آنسر آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ k سکر ہے اس کے بعد سٹوڈنس میں کام کرتا ہوں کہ آپ نے right hand side کو میں لے کے آ جاتا ہوں تو right hand side کو جب سٹوڈنس میں لے تو سٹوڈنس میرے پاس بن جاتی ہے a کے ہول سکر مائنس جب d کی بات کرتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے a کیوب k کیوب ہول کا یہاں پہ سکر ہے اور b کی ویلیو سٹوڈنس جب بات میں کر لی تو وہ بن گئی a کے کا سکر اور c کی ویلیو بن جاتی ہے a کے سکر ہول سکر تو سٹوڈنس اس کو ہم ایکسپینڈ کر دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے a سکر k کی پاور فور مائنس a کا سکر k کی پاور سکس اور یہاں پہ a سکر k کا سکر بنے گا مائنس a سکر k کی پاور فور بنے گا تو اگلے سٹوڈنس مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ a سکر بھی کامن نکلتا ہے اوپر سے k کی پاور فور بھی کامن نکلتا ہے تو پیچھے بچ جاتا ہے 1 مائنس k سکر اور یہاں پہ دیکھا جائے تو a سکر کامن نکل رہا ہے k سکر کامن نکل رہا ہے تو پیچھے بچ جاتا ہے 1 مائنس k سکر تو یہاں پہ پہ پھر جو ہے آپ کے پاس 1 مائنس k سکر مائنس k سکر سے کینسل ہوتا ہے a سکر a سکر سے کینسل ہو جاتا ہے اور k کی پاور فور ہے تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے پاس بن جاتا ہے k سکر سٹوڈنٹس آپ کے پاس ایک left hand side تھی دوسری ہے آپ کے پاس right hand side ان دونوں کے میں 1 and 2 کے نام دیا تو from 1 and 2 کی بات کرو تو آپ کے پاس k سکر جا ہے وہ k سکر کے برابر ہو چکے ہے میز آپ کے پاس left hand side جا ہے وہ right hand side equal ہو چکی ہے اگر left hand side right hand side کے پاس gp بنا رہے تو سٹونٹ جو بات کی کے دو part 1 اور part 3 یہ دونوں کے دونوں آپ کے پاس same to same sticks ہیں اگر پھر سمجھ سمجھ آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی کمنٹ کر دینا ہے تو اس کے اوپر ویڈیو ہے ایک نیو ویڈیو بنا دو اس کے بعد سٹونٹ سمجھ ایک اور چھوٹا سا کوسٹن ہے جو کہ ایک دوڑ مئن کا کوسٹن اس کو حمل کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس کوسٹن نمبر ایٹ ہے اس نے سٹونٹ سمجھ یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس سیکنس اس نے دی دیا کہ ان کا اگر آپ ریسی پروکل لے لگے دوسرا ہے ای ون آر ٹو ہے تو اس کا ریسی پروکل بن جائے گا ای ون آر سکیر بن جائے گا اور تیسرا جو ہے اس کا ریسی پروکل بن جائے گا ون نوبر آر فور کہتا ہے کہ یہ جو ریسی پروکل آپ نے نکال ہے یہ کیا بناتا ہے یہ بھی آپ کے پاس جو میٹرک سیکنس ہی بناتا ہے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جو میٹرک سیکنس کیسے بنتا ہے ہم ایک چیز پتہ ہے کہ اس کا جو ریشو بن جاتی ہے اس کو آر بنا دیتے ہیں اور اس کی ریشو اس کو بھی آر ڈیش بنا دیتے مطلب یہ سب سے پہلے سٹونٹس ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم آر کی ویلیو نکلتے ہیں وہ کیا بن جائے گا ون آور ای ون آر سکیر بنے گا ڈیوائیڈ بائی ون مائنس ای بنے گا جب سٹونٹ اس کو احل کریں گے تو یہ والا ای ون اس ای ون سے کینسل ہو جائے گا اور پیچھے جو آپ کے پاس بچ جائے گا وہ بچ جائے گا ون وائ آر سکیر بچ جائے گا اب سٹونٹس ہم نے کام کرتے ہیں کہ ہم آر ڈیش نکال لیتے ہیں کیسے آر ڈیش کس کے درمیان ہے سیکنڈ اور آر 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 اس اے ون اے ون کینسل ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھا جائے تو آپ کے پاس بن جاتا ہے ون آر آر سکیر یہ سکیرٹس مزید سمپلی فائی کر لیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ون آر 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 بنا لو اور اس کو آپ ایکوئیزن نمبر ٹو بنا لو تو سمپل سٹیٹمنٹ دے دو کہ فرام ایکوئیزن نمبر ون ایکوئیزن نمبر ٹو جب ہوگے تو آپ کے پاس کیا بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ون آور آر آر سکیر دیس ایکوار آر آر سکیر دیس سمپل آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں کہ آر از ایکوال ٹو آر ڈیش تو بس یہی آپ کا سکیر سکیر پروف تھا جو کہ آپ نے لے کے آدھا تھا تو سٹیٹنرز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے دو سوال سمجھے اور اگلی جو ویڈیو اس کے اندر ہم نزیر پوستن کو سال کریں گے تھینک یو سو مچ